آج کی وڈیو میں ہم ویلیو ایڈی ٹیکس پہ بات کریں گے یا ویٹ پہ بات کریں گے ویٹ کیا ہوتا ہے پھر ویٹ کا سیلز ٹیکس کے ساتھ کمپیریزن کریں گے پھر یہ دیکھیں گے کہ ویٹ کام کیسے کرتا ہے اور ویٹ ٹیکس جو ہوتا ہے ویلیو ایڈی ٹیکس جو ہوتا ہے اس کی نیچر کیا ہوتی ہے تو اس کونسپٹ پہ نا ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈ کی ڈیفینیشن ویڈ کا سیلز ٹیکس کے ساتھ کمپیریزن ویڈ کام کیسے کرتا ہے ویڈ کی نیچر کیا ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نا کہ ویلیو ایڈی ٹیکس ہوتا کیا ہے جیسے کہ اس کے نام سے آبیس ہے نا ویلیو ایڈی ٹیکس کہ جب جب ویلیو ایڈ ہوگی نا اس کے اوپر ٹیکس لگے گا مطلب کسی پروڈکٹ کے اندر یا کسی چیز کے اندر جب جب ویلیو ایڈ ہوگی تب تب اس کے اوپر ٹیکس لگے گا اگر ویلیو ایڈ نہیں ہوگی تو ٹیکس نہیں لگے گا تو ویلیو ایڈیشن کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈی ٹیکس یا ویٹ اب اس کے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ویلیو ایڈی ٹیکس is indirect ٹیکس that is imposed by the government on the goods or services for which value is added at each and every stage of production and distribution starting from procurement of raw material to the final retail purchase مطلب کیا ہوا کہ ویلیو ایڈی ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ ان پروڈکٹس یا سرویسز کے اوپر impose کرتی ہے جو کہ اپنی production یا distribution کے اندر multiple stages سے گزرتی ہیں اور ہر سٹیج کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس impose کرتی ہے for example آپ نے raw material خریدا raw material خرید گئے جب raw material کو purchase کیا تب بھی ٹیکس دیا پھر جب اس کے اوپر کچھ process کیا industry کے اندر تو وہ اس کی shape change ہوگی shape change ہونے کا مطلب ہے اس کی value بڑھ گی جب اس کی value بڑھ گی تب بھی ٹیکس پے کیا پھر وہ کسی دوسری industry کو sale کر دیا تب بھی اس کے اوپر ٹیکس پے کیا پھر دوسری industry نے اس کے اوپر کچھ اور process کر کے اس کو final product بنا دیا تب بھی اس کے اوپر ٹیکس لگا پھر وہ final product جب distributor کے پاس جاتی ہے تب distributor نے بھی ٹیکس پے کیا distributor کے بعد جب وہ retailer کے پاس جاتی ہے تب بھی اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے مطلب product جس جس stage سے گزرتی ہے کسٹمر تک پہنچنے تک ہر ایک stage کے اوپر اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اس کو کہتا ہے value added tax value added tax کے اندر basic لی کیا ہوتا ہے جب آپ raw material خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے پھر اس کے اوپر کچھ process ہوتا ہے raw material کے اوپر جب آپ process کرتے ہیں تو اس سے اس کی shape change ہو جاتی ہے raw material کی اس کے اندر value add ہو جاتی ہے اس کے ہمیں ایک example لیتے ہیں فرض کریں ایک shirt آپ نے پہنی ہوئی ہے تو وہ shirt کین کین سریڈیس سے گزرتی ہے سب سے پہلے farmer سے cotton خریدتے ہیں spinning mil والے spinning والے کیا کرتے ہیں اس cotton سے داگا بناتے ہیں پھر داگا جب بنتا ہے تو وہ داگا جاتا ہے weaving section میں اس سے پھر کپڑا بنتا ہے اس کے بعد پھر dying section میں جاتا ہے پھر اس کو color کرتے ہیں پھر اس کے بعد پرنٹنگ section میں جاتا ہے پھر اس کو پرنٹنگ کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر stitching میں جاتا ہے پھر وہ shirt stitch ہوتی ہے stitch ہونے کے بعد پھر اس کی packing ہوتی ہے packing ہونے کے بعد پھر وہ distributor کے پاس جاتی ہے distributor سے retailer retailer سے پھر customer یعنی ہمارے پاس آتی ہے تو یہاں سے دیکھیں ایک cotton سے لے کر final shirt تک یہ کتنی stages سے گزرتی ہے اس ساری stages کے اوپر government جو ہے نا وہ text charge کرتی ہے اور ہر stage پہ نا اس کی worth بڑھتی جاتی ہے یا value add ہوتی ہے جیسے for example پہلے وہ cotton تھی تو cotton کی کوئی ہمارے لیے اتنی کوئی خاص worth نہیں ہوتی cotton سے وہ دھاگہ بن گیا اس کی worth بڑھ گی پھر دھاگے سے وہ کپڑا بن گیا اس کی worth اور بڑھ گی پھر اس کپڑے کے اوپر printing ہوئی dying ہوئی تو اس سے اس کی worth اور بڑھ گی پھر جب وہ stitch ہو کے final shirt بن گی نا تو اس سے اس کی worth کئی گناہ بڑھ گی پہلے وہ صرف ایک cotton کا پیس تھا نا cotton تھی ریشم تھا اب وہ کپڑا بن گیا وہ shirt بن گیا وہ shirt ہم نے پہن لیا stitch ہو گئی ہے تو اس میں کیا ہوا کہ value add ہوئی ہے ہر stage کے اندر جیسے جیسے value add ہوئی ہے ویسے ویسے اس کے اوپر text بھی لگا ہے اس کو کہتے ہیں value added text اچھے یہ indirect text ہے اس کی nature کیا ہے یہ indirect text ہے کہ جو consumer کسی product کو خریدتا ہے نا تو اس product کی price کے اندر value added text بھی شامل ہوتا ہے اور وہ ہم government کو indirectly pay کر رہے ہوتے ہیں indirectly کیسے pay کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم تو اس کی price pay کرتے ہیں نا تو اس price کے اندر text بھی شامل ہوتا ہے اور وہ text جو ہے نا retailer یا پیچھے distributor یا manufacturer جو ہے نا وہ government کو pay کرتا ہے تو اس لیے ہمارا text جو ہے نا وہ indirectly government کو جاتا ہے direct text وہ text ہوتے ہیں جو ہم directly government کو pay کرتے ہیں جس میں کوئی third party involved نہیں ہوتی جیسے income tax ہے capital gain tax ہے وہ ہم directly government کو pay کرتے ہیں اچھا wet text جو ہے نا یہ consumption tax ہے consumption کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی products کو use کریں گے اور جس level کی use کریں گے اتنا آپ کو text pay کرنا پڑے گا یہ عام طور پر percentage میں ہوتا ہے کہ اگر آپ high consumption ہے آپ چیزوں کی زیادہ purchase کرتے ہیں زیادہ consume کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ wet pay کرنا پڑے گا اور اگر آپ کی no consumption ہے تو no tax اگر آپ کوئی چیز نہیں خریدتے تو آپ کو کوئی text نہیں دینا پڑے گا اچھا یہ wet جو ہے نا یہ progressive نہیں ہے جیسے income tax ہے نا وہ progressive ہے جیسے آپ کی income بڑھتی ہے نا جتنی جتنی income بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کا income tax بھی بڑھتا جاتا ہے جبکہ جو wet ہے نا یہ equal رہتا ہے یہ ایک fix percentage ہوتی ہے وہ آپ کو pay کرنی ہے ٹھیک ہے یہ progressive نہیں ہوتا جبکہ جو income tax ہے نا وہ progressive ہوتا ہے اور wet جو ہے نا وہ ہر ایک کو equally pay کرنا ہوتا ہے income tax تو ہے نا کہ جس individual کی income زیادہ ہے اس کی income tax بھی زیادہ ہوگا جس کی income کم ہے اس کی income tax بھی کم ہوگا لیکن wet جو ہے نا وہ سب کے لیے equal ہوتا ہے امیر آدمی کسی چیز کو purchase کرے تو بھی اس نے wet اتنا ہی دینا ہے ایک عام آدمی کسی چیز کو purchase کرے اس نے بھی wet اتنا ہی pay کرنا ہے تو wet دونوں کے لیے equal رہتا ہے اچھا اب دیکھتے ہیں نا wet کن products کے اوپر لگتا ہے value added tax عام طور پر government ان products کے اوپر لگاتی ہے جو کہ production کی multiple stages سے گزرتی ہیں یا distribution کی multiple stages سے گزرتی ہیں ان کے اوپر government جو ہے نا وہ value added tax لگا دیتی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں نا کہ wet کام کیسے کرتا ہے اس کی ایک example دیکھتے ہیں جیسے پہلے shirt کی example لین تو for example ایک farmer تھا اس نے cotton بیچی spinning mill کو spinning mill وہ ہوتی ہے جو cotton سے دھاگہ بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں spinning اس نے cotton جو ہے spinning mill کو بیچی 50,000 کی ٹھیک ہے اور spinning mill والوں نے نا اس کو pay کیا 55,000 اس 55,000 کے اندر جو ہے نا وہ 5,000 value added tax ہے 10% ٹھیک ہو گیا spinning mill والوں نے جب farmer سے cotton خریدی وہ cotton کی ورث تھی 50,000 پلس انہوں نے اس کے اوپر 10% value added tax پے کیا farmer کو تو total انہوں نے کتنا پے کیا 55,000 اور farmer نہیں کیا کیا farmer نے یہ 5,000 پے جو ہے نا یہ government کو پے کر دیا 50,000 کی cotton تھی 5,000 پے جو value added tax تھا وہ farmer نے spinning mill والوں سے لے کے government کو pay کر دی یہ پہلی stage پوری ہوگی اب spinning mill والوں کے پاس cotton آگی انہوں نے اس کے اوپر کچھ process کیا اس نے spinning mill والوں نے cotton کو yarn میں change کر دیا دھاگا بنا دیا ٹھیک ہے دھاگا انہوں نے بنایا اور انہوں نے weaving section کو sale کر دیا weaving والے کیا کریں گے اس دھاگے سے کپڑا بنائیں گے اچھا spinning mill والوں نے کیا کیا کہ یہ جو 55,000 کی cotton تھی اس سے جو انہوں نے دھاگا بنایا ہے وہ 1,10,000 کا بنایا ہے تقریبا double value ہوگی اس کی example ہے اچھا انہوں نے 1,10,000 کا یہ دھاگا weaving section کو بیچ دیا اس کے اندر کیا تھا کہ 10,000 روپے value added tax 10% کے حساب سے مطلب 1,000,000 روپے کا دھاگا تھا اور 10,000 روپے اس کے اوپر ٹیکس تھا اب یہ دیکھیں ورث بڑھ گی پہلے وہ ایک cotton تھی cotton کے بعد وہ دھاگا بن گیا اس کی shape change ہوگی اس کے اندر value add ہوگی اور جیسے جیسے اس کی value بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس کے اوپر ٹیکس بھی بڑھ رہا ہے percent تو fix ہے 10% لیکن جیسے جیسے ورث بڑھ رہی ہے ویسے ویسے یہ ٹیکس بھی بڑھ رہا ہے اچھا ویونگ سیکشن والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک لاکھ 10,000 روپے پے کر دی spinning mil والوں اب spinning mil والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو 5,000 روپے ٹیکس پے کیا انہوں نے یہاں سے collect کتنا کیا 10,000 10,000 روپے لیا لیکن انہوں نے گورنمنٹ کو 5,000 روپے کیا یہ کیسے کیونکہ پیچھے وہ 5,000 already value added ٹیکس کی مد میں فارمر کو پے کر چکے ہیں ٹیک ہے تو اس لیے یہاں پہ 10,000 روپے ٹیکس بنا تھا تو 10,000 کے اندر spinning mil والوں نے 5,000 روپے گورنمنٹ کو پے کر دیا 5,000 انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ وہ already یہ فارمر کو پانچ ہزار پہ value added ٹیکس پے کر چکے ہیں اچھا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا stage 3 کے اندر یہ ویونگ مل والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس دھاگے سے کپرا بنایا اور کپرا بنا کے انہوں نے ڈسٹریبیوٹر کو سیل کر دیا اب انہوں نے جو دھاگے سے کپرا بنایا تو اس نے جو ڈسٹریبیوٹر کو بیچا وہ بیچا 2,000,000 روپے کا 2,000,000 کے اندر 20,000 روپے ہے value added تیکس یا ویٹ تو انہوں نے کیا کیا کہ کسٹمر سے لیے 2,000,000 روپے اور انہوں نے 10,000 روپے گورنمنٹ کو پے کیے اور 10,000 انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے کیونکہ وہ پہلے ہی یہاں پہ پریویس stage کے اندر یہاں پہ 10,000 وہ سپیننگ مل کو value added تیکس پے کر چکے ہیں تو اس لیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیس کیڈنگ ہوتی ہے کیس کیڈنگ کیسے ہوتی ہے کہ یہاں پہ first stage کے اندر سپیننگ مل والوں نے فارمر کو 5,000 روپے تیکس پے کیا تھا value added تیکس تو جب انہوں نے وہ داگہ جو ہے وہ بیچا ویوینگ سیکشن کو تو یہاں پہ انہوں نے ٹیکس لگا 10,000 روپے تو 10,000 روپے میں انہوں نے 5,000 گورنمنٹ کو پے کیا 5,000 وہ already فارمر کے through pay کر چکے تھے اسی طرح جب ویوینگ سیکشن تھا انہوں نے کپڑا بنا کے ڈسٹریبیوٹر کو بیچا تو انہوں نے ٹیکس کتنا بنا ان کا 20,000 روپے 20,000 میں یہ 10,000 روپے یہاں پہ already یہ سپیننگ مل کے through pay کر چکے ہیں تو 10,000 روپے یہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ کو پے کر دیا لیکن ultimately کیا ہوا کہ ڈسٹریبیوٹر نے جو product خریدی ہے جو کپڑا خریدہ ہے اس نے خریدہ 220,000 روپے اس کے اندر 20,000 روپے اس نے value added tax pay کی ہے اسی طرح اگر ڈسٹریبیوٹر آگے جائے گا آگے یہ retailer کو sale کرے گا تو retailer کو کیا کرے گا کہ جتنا وہ tax پہلے pay کر چکا ہے اتنا وہ tax minus کر دے گا اور جو additional tax ہوگا وہ government کو pay کر دے گا retailer کے بحاف پہ تو اسی طرح کیا ہوا کہ ہر stage پہ value add ہوتی ہے یا پھر cotton سے yarn بنا دھاگا بنا دھاگے سے پھر کپڑا بنا اور کپڑے سے پھر distributor distributor سے پھر retailer اور retailer سے customer کے پاس چلا گیا اسی طرح یہ value added tax کام کرتا ہے value added tax بہت سارے countries میں یہ valid ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں possible نہیں ہوتی اس لئے یہ اچھا ہے کہ ہر stage کی اوپر tax لگایا جائے جبکہ جو اس کے opposite لوگ ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے یا جو critics ہیں value added tax کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی tax آپ بار بار پے کر رہے ہیں تو یہ repeated activity ہے تو basically یہاں سے cotton لیا نے اس کو پر tax پے کیا پھر دھاگا بنا پھر tax پے کیا پھر وہ کپڑا بنا پھر tax پے کیا پھر وہ کپڑا distributor کے پاس پھر tax پے کیا تو product تو ایک ہی ہے وہ cotton سے لے different stages میں change ہو رہی ہے تو ہر stage کے اوپر آپ repeatedly tax پے کر رہے ہے اس کو کہتے ہیں case اور یہ صرف ایک بار ہوتا ہے only once مطلب جب کوئی customer کوئی product خریدتا ہے ریٹیلر سے تب وہ اس کے اوپر sales tax پے کرتا ہے گورنمنٹ کو ہم جو product خریدتے ہیں اس کی MRP کے اندر جو پرائس ہوتی ہے اس کے اندر GST شامل ہوتا ہے sales tax شامل ہوتا سے یہ tax collect ہو رہے تو یہ repeated activity ہے کہ جیسے product کے اندر value add ہوئی ویسے tax جو ہے وہ collect ہوا اور government کو pay کر دی ہے مطلب ایک product کے اوپر multiple stages کے اوپر بار بار آپ tax pay کر رہے ہے تو یہ difference ہے sales اور value added tax میں کہ sales tax صرف ایک بار پہ ہوتا ہے اور value added tax یا یہ repeated activity ہے i hope you understand my point thank you very much